جس کو اللہ کی محبت کا غم مل جاتا ہے سید اللہ و سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں اللہ و سید سلیمان ندوی تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمیں دو جہاں سے فراغت ملے اللہ کا غم معمولی بات ہے اللہ کی محبت کا ایک درہ آسمان و زمین بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے سورت و چاند بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے بادشاہ کیا جانے میں چاہ رہے ہیں اللہ کی محبت کا ذرہ ملتا ہے نبیوں کو اور اللہ کے اولیاء اور دوستوں کو اور ان کے دوستوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان کو بھی اللہ دے دیتا ہے یہ خانقہ کا استعمال یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ کے نیک بندے ایسے آتے ہیں جن سے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے ہر آدمی دوسرے کے لیے سوچیں میں آپ لوگو یہ سوچوں جیسے حضی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی اللہ کیلئے آتا ہے تو میں اس کی قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں یہ حضی محمد عبداللہ ہمارے پردادہ محاجر مکی شیخ اللہ علیہ وآلہ جم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں میرے پاس آتے ہیں میں ان کی قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں آہ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کا تو دماغ بڑا ہنچا ہوگا ارے تمہیں کیا معلوم کہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں دیکھو لو ہمارے پردادہ کی کیسی تعلیم اور ہر شخص دوسروں کے لئے ہی سمجھے کہ اتنا بڑا مجمع اللہ کے لئے آیا ہے ستر ستر ہزار فرشتے ایک ایک شخص کے ساتھ آئے ہیں حدیث میں آئے جب کوئی اللہ کے لئے کسی سے ملنے جاتا ہے شیعہ ہو سبون آلف ملکن ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں کیوں کہ اللہ بیچ میں یہ اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ گنہکار انسان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے خدمت میں لگے ہوئے ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ کے لئے جا رہا ہے اللہ بالہ سمجھ کر جا رہا ہے اللہ کے لئے جا رہا ہے ستر ہزار فرشتے ایک آدمی کے ساتھ اور اس کو راستے بھر کیا دعا دیتے ہیں جو سلونا علیہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں استغفرون الہو ستر ہزار فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے کیونکہ آپ کے لئے ایک اللہ والا سمجھ کر کہیں جا رہا ہے اس کے میں ایک گمانتی برکت سے رحمت ہو جائے اور جب وہ مسافہ کرتا ہے تو دوسری دعا یہ حدیث میرے ذمہ ہے دکھلانا اگر کسی صاحب ہو تو مرخان قاہ میں تشریف لائیں میں یہ حدیث دکھاؤں گا ہر دلیل میرے ذمہ جب مسافہ کرتے ہیں تو ستر ہزار فرشتے مل کر یہ دعا کرتے ہیں اللہم انہو وصل افیقہ اے اللہ آپ کے لئے مل رہا ہے آپ کے لئے مسافہ کر رہا ہے پس اس کو اپنے سے ملا لے اپنا بنا لے اللہ امہ انہو وصل افیقہ اے لئے اجل کا ہے خدا تیرے لئے یہ مسافہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ آپ کے لئے ملاقات کر رہے ہیں لہٰذا اس کو تو اپنا وصل اپنا خرب دے دے اپنے سے ملا لے یہ دو دعا ستر ہزار فرشتے اب آپ اتلاو جتنے آدمی ہیں ستر ستر ہزار فرشتے ہیں ان کے ساتھ آئے اسی لئے تدربہ کی بات ہے کچھ دن کے بعد حالات بدلنے لگتے ہیں